بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد میں ہوں وقاس عزیز اور آج کے پروگرام میں ابتدا نہیں جہاں ہم ملکی منظرنامے میں سیاستی منظرنامے میں اتار چڑھاؤ نئی دوستیاں نئی دشمنیاں بنتے بگڑتے دیکھ رہے ہیں وہیں میرے وطن عزیز میں اندھیروں کو فروغ دینے کے لیے ملک دشمن اناصر بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اس میں سب سے پہلا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ گلگت بلتستان میں پیش آیا ہے جہاں پہ لڑکیوں کی بڑی تعداد میں سکول جلائے گئے ہیں اس کے ساتھ آرمی پبلک سکول کو بھی جلائے گیا ہے اور یہ چلاس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کی تفصیلات کے اوپر بھی میں بات کروں گا اور آغاز میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں یہ جو بزدل لوگ ہیں یہ جو اندھیروں کے پالے ہوئے ہیں یہ جو شب پرست لوگ ہیں جو ظلمتوں کے پالے ہوئے ہیں وہ یہ جان لے کہ ہم روشنیوں کے فرزند ہیں ہم روشنیوں کے بیٹے ہیں ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور علم کی جو روشنی ہے اس کو ہر گھر تک ہر سینے تک ہر بچے تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوسرا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں کائنات کو ایک ماہ قبل اغواہ کیا گیا تھا اور اس کو پھر باقاعدہ ٹارچر کیا گیا ریپ کیا گیا پھر اس کا مرڈر ہوا ہے اور اس کے اغواہ کے شبے میں اس کے چچا بہنوئی اور خاندان کے دیگر لوگ سامنے آ رہے ہیں میں اس سارے واقعے پہ کیا بات کروں اس سارے واقعے کی حوالے سے جب میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے سامنے زینم مرڈر کیس سامنے آ جاتا ہے زینم مرڈر کیس سے میں آگے نکلتا ہوں تو کوہ نور نیوز جو پاکستان کا سب سے بڑا صحافتی ادارہ ہے اور غیر جانب درانہ اور عوامی مسائل پر سب سے گہری نگاہ رکھتا ہے اور عوامی ایشیوز کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے جو ناظرین ہیں ناظر ہیں اور پاکستانی عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے گزشتہ پندرہ دنوں میں جو ایسے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں وہ بھی کوہ نور نیوز نے ریپورٹ کیے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینم مرڈر کیس جس پہ پوری دنیا کا میڈیا چیخ اٹھا پوری دنیا کی انگلیاں جو ہیں وہ پاکستان کی جانب اٹھ کھڑی ہوئیں پوری دنیا میں جو انسانی اور سماجی حقوق کی تنظیمیں تھیں انہوں نے جسٹس فار زینم کا نعرہ لگا دیا ٹویٹر کا سب سے بڑا جو ہے یہ ٹرینڈ بن گیا فیس بک سوشل میڈیا پاکستان کا ہر گھر جو ہے وہ زینب کا گھر بن گیا میرے ڈرانٹے کھڑے ہو رہے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انصاف کی بات جب آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زینب کو انصاف دے دیا لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ایک زینب نہیں ایک کائنات نہیں ہمیں بیسیوں ایسی بے گناہ بچیاں دکھائی دی ہیں جو زینب مرڈر کیس سے لے کر آج کے میری اس ڈیٹ کے چار اگست کا جو میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اس تک بیسیوں بچیاں جو ہے وہ ریپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زینب قتل کیس کا ملزم عمران سزائے موت اسے سنائی گئی اور سزائے موت جو ہے وہ بڑے بڑے مجرموں کے دل سے جرم کا جو وہ خیال ہوتا ہے وہ نکال دیتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں دکھائی دیا میں اس کی وجہ پہ اگر جاتا ہوں تو پھر مجھے وہ پپو قتل کیس یاد آتا ہے زیالحق کے دور میں جب مزنگ اڈے پہ اس کے مجرموں کو سنگسار کیا گیا تھا اور عوامی اجتماع میں انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی تھی اور اس کے بعد پھر ایک دو دہائیوں تک جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا کہ کسی بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی کا واقعہ ہوا ہو جو مجرم تھے ان کے دلوں میں ڈر بیٹھ کیا تھا سزا کا وہ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا نہیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے سو انصاف ہوا تھا پپو کے کیس میں بھی اب بھی انصاف ہوا ہے لیکن میں اپنے موزز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بیان ساقب نصار صاحب جو پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے ایک درد مند دل رکھتے ہیں اور ہر مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر جو ہے اس کا نوٹیس لیتے ہیں آج کوہ نور نیوز کی پوری ٹیم پورا پاکستان اس پرگرام کے پلیٹ فارم سے اس پرگرام کے توسط سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہے کہ خدارہ جسٹس آپ اس سارے واقعے کا آپ از خود نہ صرف نوٹیس لیں بلکہ نہ صرف کائنات کے مجرموں کو بلکہ زینب کے مجرموں کو بھی سرعام پھانسی کی سزا دیں تاکہ اس قبیح اور بہیمانہ فیل کی مزمت نہیں اس کا خاتمہ ہو سکے ورنہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باصل سے قبل جب بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا تو میں موازنہ کرنے پہ آؤں تو وہ عمل اتنا تکلیف دینی تھا جتنا ان معصوم بچیوں کے ساتھ اتنا اتنا جو ہے وہ ان کو ٹورچر کیا جاتا ہے اتنی عذیت دی جاتی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں چیف جسٹس صاحب موزز عدلیہ کے ججز ہم ان کے نام لیوا ہیں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے امتی ہونے کے ناتے کم از کم اپنی بیٹیوں کے جو مجرم ہیں ان کو سرعام سزا دینی چاہیے یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے آگے میں اس پہ مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی کارکن فرزانہ باری صاحبہ فرزانہ صاحبہ زینب قتل کیس ہوا اس کے بعد بے شمار بچیوں کے واقعات آئے مختلف پروگرامز میں آپ جو ہے آپ نے اپنی رائے کا بھی اظہار کیا میرے پروگرامز میں بھی آپ وقت دیتی ہیں آپ کا بہت شکریہ اب کائنات زینب سے کائنات تک کا یہ سفر ہے اور اس میں بیسیوں بچیاں جو ہیں وہ درندگی کا شکار ہو کے جو ہے وہ موت کا شکار ہوئی ہیں میرے پاس تو لفظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ سے سوال کروں میں اس کو صحیح کہہ رہا ہے کوئی الفاظ ہمارے پاس بھی نہیں بچے مضامت کرنے کے لیے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے مگر ان کے مجرم مجرم ہے ان کو ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ ان کو کوئی سزائے ہوئے یہاں تک کہ زینب کا کیس دیکھ لیں ابھی تک اس آدمی کو انہوں نے کہا کہ اس کو سزائے موت ہے لیکن ابھی تک اس کو سزائے ملی نہیں فرزانہ صاحبہ بچے تو پھول ہوتے ہیں اور چیز سانگن میں مہکتے ہیں وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے کیا مطلب سزائے موت کی بات آپ کر رہی ہیں عمران کی لیکن ہوئی نہیں ابھی تک نہیں یہی میں بات کر رہی ہوں کہ ابھی تک ہوئی نہیں اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو قصور کا واقعہ آپ کے سامنے تھا جس میں سیکلو بچے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہی فیصلہ بات جڑا مالا والا واقعہ سامنے آیا جی اور ابھی تک وہاں اس میں بھی جو لوگ پکڑے گئے ان کو بھی تک سزائے نہیں ہوئی تو سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان جرائم کے حوالے سے جو ہمارا کرنیلز سسٹی سسٹم ہے وہ بالکل ناکام ہے اور کیونکہ لوگوں کو سزائے نہیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے ویسے ہی سماجی حوالے سے ہم ایک بہت بیمار ذہنیت والا سماج بنتے جا رہے ہیں تو ایسے محول کے اندر جہاں رول آف لا نہ ہو جہاں پہ انصاف نہ ملتا ہو لوگوں کو تو وہاں پہ پھر اس طرح کی ذہنیت اور جو مجرمانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بہت کھلا ایک طرح سے میدان مل جاتا ہے ان کو کوئی درخوف ان کا ختم ہو جاتا ہے اور یہ وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں اب اس واقعے میں بھی اس کا چچا اس کے بہنوئی اور خاندان کی افراد شامل ہے مطلب گھر کے لوگ اتنے ظالم درندے جی بلکل میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو سمجھ لینا کہ یہ جو بچوں کے ساتھ زیادیاں ہیں یا چائنڈ امیت ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ خاص طور پر بچوں کے ساتھ جنسی حراسی ان کو حراسہ کرنے والے یا ان کو سیکچول ابیوز کرنے والے لوگ جوتے ہیں یا تو گھر کے کوئی افراد جشتدہ یا جن کی سے بچے قریب ہوتے ہیں گلی محلے کے لوگ جن کی اوپر بچوں کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ان کے قریب جا سکتے ہیں اور پھر وہ ان بچوں کو ابیوز کرتے ہیں اچھا فرزانہ صاحبہ یہ کوئی ذہنی بیماری نہیں بنتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیں یہ ذہنی بیماری تو ہے ہی ہے مطلب یہ اس بات کی تو نشان دہی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی قدریں ہیں اور جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس کے لیے مطلب ہمارے سسائیٹی کا سمحول بن چکا ہے جس کے اندر یہ والی ذہنیت جو ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ یہ پھل پھول رہی ہے مطلب اس کے پاس وہ ساری جو گراؤنڈ ہیں وہ بہت فٹائل ہے کیونکہ جب آپ ان کو سزائی نہیں دیں گے جب کوئی سسٹم نہیں ہے جب ان کو پکر نہیں کرتے ہیں میں یہاں تھوڑا سا آپ سے ایک آپ کو کٹنے ماذر چاہتوں بات کٹنے کی دیکھیں سزا جسٹس یہ تو ایک بات کی بات ہے لیکن ہمارا گھر دیکھیں چچا انوالو ہے بہنوی انوالو ہے مطلب بہنوی کے گھر تو اس کی بہن ہے پھر چچا ہے چچا تو باپ کی جگہ ہوتا ہے جب ایسے رشتے اس طرح کا فیل کریں گے تو سیکھیں اس میں یہ بھی ہے نا کہ خاص طور پر کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تر تعلیم ہمارے ہاں عام نہیں ہے کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے باوجود کبھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ان کو نہیں بتاتے کہ اچھا اچھا گھٹ ٹچ کیا ہے بیٹ ٹچ کیا ہے کوئی آپ کو ساتھ اس طرح سے کرے تو آپ آکے ہمیں بتائیں مطلب کبھی ہم نے اپنے بچوں کو کے ساتھ بیٹھ کے کھل کے ان چیزوں پر گفتگو نہیں کیا اور بچے بچارے جو اس طرح کا ان کا سیکچول عبیس ہوتا رہتا ہے کیونکہ سیکلوجیکلی یہ ایک چیز جو ہے یہ اتیش ادا ہے کہ اس سے بچے خود سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شاید اس میں یہ کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اور وہ اس میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اور وہ کبھی آکے کسی بڑے کے سامنے آکے پھر وہ بتاتے نہیں ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے تعلیم کیونکہ تعلیم ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے اور کس طرح ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کس طرح سے ماں باپ کو ہم نے تیار کرنا ہے کہ وہ یہ اس چیز کو ان پر دھیان رکھیں کہ بچے جو ہیں وہ ونہ ریمن ہیں اور ان کو اس چیز کو ہی سوچ سوچ کے حیران ہو رہا ہوں فرزانہ صاحبہ کہ اس بچ کائنات کے باپ کو تو یہ خیال نہیں گزرا ہوگا کہ میرا سگا بھائی بیچ میں انوالو ہے اس کو تو یہ گمان تک نہیں گزرا ہوگا دیکھیں گی چائلٹ ابیوز اگر آپ دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گی کہ بہت ساری ایسی ریسرچ سٹیڈیز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تک بچوں کے ساتھ جو زمسی زیادتی یا ان کی جو ابیوز ہے وہ رشتے دار یا کوئی جاننے والا ہی کرتا ہے تو یہ ایک یہ فرائٹ ہے اور یہ سوچ لینا کہ کیونکہ چچا ہے ایسے کیسز ہنگل کی ہیں جس میں باپ بچی کو ریپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف ہم نے جو ہے یہ گولڑا کا واقعہ تھا جس میں کئی سال تک ہم نے اس کیس کو فالو کیا تو دیکھیں یہ اس طرح کی جو ذہنیت میں ہیں یہ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس لیے بہت ضروری ہے ماں باپ کے لیے بھی کہ یہ جو کیونکہ جب تک ہم بچوں کے ساتھ ایک ریلیشنشپ بنائے تاکہ ہمیں یہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اگر ہم بچہ ہے تو اس کو چھوڑ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ اور پھر کبھی بچے کو ہم نے اس بات کیلئے تیار نہیں کیا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی ضیادتی ہو رہی ہے تو وہ آکے ماں باپ کو بتا سکے یا کہہ سکے وہ تو اسی صورت میں پتا چلتا ہے جب خدا نہ خاصہ اسی طرح کوئی سیکچر ریپ ہوتا ہے بچے کو بہت زیادہ جسمانی نقصان پر لیکن جو سیکچر ابیوز کی نفسیاتی اثرات بچوں پر پڑتے ہیں وہ تو آپ سوچیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ تو الحفیظ علامہ کو ایک الگ بات ہے بلکل وہ تو ناکارہ ہو جاتے ہیں بلکل فردانہ صاحب اب میں ایک تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اب ہم عوامی ایشیوز پر نظر کرتے ہیں تو کم از کم اگر آپ مناسب سمجھیں تو عمران کی جو پھانسی ہے وہ اس کو اتنا مؤخر نہ کیا جائے اسے فوری عوامی سطح پر لائے جائے اور اس کو سزا دی جائے جی دیکھیں سزائیں تو ملنی بڑی ضروری ہے اور پھر ان کی تشویر بڑی ضروری ہے میں یہ نہیں کہتی کہ ان کو سرعام سزائی دی جائے یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد آپ عوام کو بتائیں میڈیا کے ذریعے جس طرح ہم جن کا جب ہوتا ہے تو اس کے اس پہ ہم میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں تو جب ان کی سزائیں ہوں تو بھی میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ کسی نے جن کیا ہے اور پریاست موجود ہے اور اس قانون موجود ہے اور اس مجرم کو سزا ہوگی ہے تاکہ لوگوں میں تھوڑا سا در خطر جو ہے خوف ہیں وہ پیدا ہو تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی کیسز میں کم سے کم وقت میں فوری میزمیں کیونکہ سخت سے سخت سزائیں دیکھیں ان کی تشہیر کرنا بڑا ضروری ہے صحیح صحیح بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ ہمارے ساتھ اس سارے ایشو پہ موجود تھی ناظرین اس ساری صورتحال پہ چاہے ہم جتنا مرضی بول لیں جتنی مرضی ہم بات کر لیں جتنی مرضی انالیس سے ہم چیزیں لے لیں ہمیں اپنے ادگرد میں اپنے معاشرے میں ہونے والی تیزی سے یہ رونما ہونے والی جو یہ جرمانہ جو تبدیلیاں ہیں ہمیں انہیں دیکھنے کو انہیں نوٹس کرنے کو انہیں سمجھنے کو اور انہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر پرپیر کرنے کی اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے ہم اکثر یہ واقعات جو ہے اپنے گھروں میں اپنے ادگرد ہوتے دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ ہم جب واقعات سامنے آتے ہیں جس طرح فرزانہ صاحبہ نے کہا کہ تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے اب کائنات ایک ماہ قبل اغواہ ہوئی چچا اس کے انوالو ہیں بیچ میں بہنوی انوالو ہیں اچھا خاندان کے دیگر افراد انوالو ہیں اب یہ جو اس طرح کی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل بھی شو نہیں ہونے دیتے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں یا اس طرح کی کوئی واقعہ جو ہے ان کے ہوتے رونوہ ہو سکتا ہے سارم بنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بنی صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کائنات کے حوالے سے ایک ماہ قبل انہیں اگواہ کیا گیا پھر تشدد کیا گیا اور پھر ان کا مرڈر سامنے آیا ہے سمجھتے ہیں انصاف کے تقاضے کس سطح پہ جا کے پورے ہونے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے ہم شب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انصاف صرف عدالتوں سے نہیں ملتا انصاف ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی دینا ہے ادھر اتنی ناانصافی کیوں ہوئی جہاں اور انسان بھی رہ رہے تھے جیسے تین درندے تھے یا پوری آبادی درندوں کی تھی وہ کیسے یہ سب کچھ ہوتا رہا کیسے سب کچھ یہ دیکھتے رہے لوگ کیوں نہیں مو کھولتے لوگ کیوں نہیں آگے بدلتے لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک ووٹ دینے سے تبدیلی آ جائے گی لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہ حکمرانوں نے بدلنا ہے یہ سب کچھ ہماری ضرمداری ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم ان چیزوں کا حصہ ہیں ہم اگر جو ہے نا آنکھوں چیز سے دیکھ رہے ہیں ایک چیز گناہ ہوتے وے جرم ہوتے وے نہیں روک رہے تو ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سے ہی ہیں ہم دونوں تو ہم لوگوں کو اپنے آپ بدلنا ہے جب ہم بدلیں گے تو اچھی گوائیاں ہوں گی سچے لوگ آئیں گے یہاں کون عدالتوں سے ہم کہتے ہیں جی چھڑ گیا یہ ہو گیا عدالتوں تک لے کے تو چلے جاتے لگانے کے بعد کون آتا ہے گوائی دینے کے لیے ہر آدمی اپنے اپنے منزلوں پر گھوم رہا ہوتا ہے صرف یہی ہے کہ جی خبر چل گئی ٹھیک ہے کیس ہو گیا ٹھیک ہے ادھر پھز گیا ٹھیک ہے یعنی یہی وجہ ہے کہ زینب مرڈر کیس کا بھی ملزم جو ہے وہ بھی تک زندہ بلکل یہی وجہ ہے دیکھیں نا یہی مثالی منتی ہے پھر کہ اس کو کیا ہو گیا جو ہمیں کچھ ہو جائے گا اس کا کیا کر لیا جو ہمیں کچھ کر لے گا تو یہی تو چیزیں جو ہمیں تباہی پہ لے کر کے جا رہی ہیں ہم کر کے تو دکھائیں دو چاند چھے واقعات پہ کر کے دکھائیں کہ دیکھو کس نے کیا کیا تھا تو اس کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں سزائے موت پر عمل درامت کیوں نہیں ہو پا رہا بھی تک عمران کی دیکھیں ہمارے یہاں بڑے افسوسناک چیز ہیں نام نیایت انسانی حقوق کے تنظیم میں بڑی بولتی ہیں انشاءدہ مجرموں کو بچانے کے لیے افسوس یہ ہے کہ جو معصوم یا مجلوم ان کے ہاتھوں مرتے ہیں ان کے لیے وہ نہیں آواز اتھواتی ہیں تنظیم میں ساری کے ساری پھر گورمنٹ بھی اتنی ہماری اہل گورمنٹ ہے یہ حالیہ ہو یا گزری بھی ہو یا ایون آنے والی ہو کہ یہ اپنے مقاصد دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس میں فائدہ ہے کس میں نقصان ہے جس چیز میں انہیں فائدہ نہیں ہوتا اس کے انتری یہ دھیان نہیں دیتے جس کو ایک پروپ پر حالانکہ یہ فائدے کی چیز ہے جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے اللہ کے دیوے قانون پر کام کریں گے جب سزا اور جذہ پر کام کریں گے تو بہتری آئی وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کی حکومت چلتی سکتی ہے نائنصافی کی نہیں تو یہ نائنصافیوں کی حکومتیں ہیں یہ ہم اس میں ہم بھی شامل ہیں سارے کے سارے ہم سب کو بدلنے کی ضرورت ہے مائنڈ چینج کرنے کی ابھی یہ تو بات آپ کی ساری بالکل درست ہے لیکن اس سارے معاملے پر اب سوشل جسٹس کی بھی آپ نے بات کر دی ہے دوسرا جو انصاف ہے اب اس کی تفتیش ہوگی سارا کچھ ہوگا اب زینب سے لے کر کائنات تک کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں درجنوں جو ہے مزید بچیاں شکار ہوئی ہیں ایسی ہی صورتحال کا تو مطلب اب ہماری حکومت بھی بدل رہی ہے اور جو حکومت آ رہی ہے اس نے بھی تبدیلی کا دعویٰ کیا ہے تو کس سطح پہ جا کے اقتامات کرنے چاہیے حکومتوں کو بھی دیکھیں سخت اقتامات کرنے چاہیے اس طرح کے گھنونے کیس تین مہینے کے اندر اگر جتنی بھی اپیلے ہونی ہیں وہ تین مہینے کے اندر ہوتے ختم ہو جانے چاہیے اور تین چوتہ مہینہ جہاں شروع ہو اس کی سزا دکھانی چاہیے عوام کو ہمارے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا کئی شک شباز ہوتا ہے وہاں اس کو ڈلی کی اٹھ دیا جائے لیکن جہاں یقین ہے چیزیں جہاں اپنے موں سے بولی جا رہی ہیں جہاں ڈین اے ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ بتا رہے ہیں آپ کو وہاں کس لیے یہ سالوں کیسے چلنا ہے کس لیے دلک کیے جا رہا ہے کس لیے تب کچھ ہو رہا ہے مثالیں قائم کریں سخت مثالیں قائم کریں باہر ممالک کے اندر میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا مشہور واقعہ تھا جن بچیوں کی چپلوں سے ہیروین برامت ہوئی تھی سویدی عرب کے اندر جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے بولا ہم ایسے سزائے نہیں جیتے سزائے موت ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی پیڑ میں ڈال کے لارہا ہے تو بے گناہ بے قصور کیسے یہ ہوا اگر کوئی اپنے ہی بیک کے اندر ڈال کے لارہا ہے تو بے گناہ بے قصور کیسے ہوا ٹھیک ہے یہ چپلے فوٹیج نکالی دیکھا گیا آج ہی کسی نے ائرپورڈ پر دیتی کہ یہ فلاں کو دے دینا تو ان کی بات سمجھ نہیں کہ ہاں انتو سزائے موت کیا ان کو کسی بھی کسیم کی سزائے نہیں ہونے چاہیئے تو ان کو ریلیز کر دیا کیا ہماری ہیں ایسا کوئی نظام ہے ہی نہیں کسی بھی کسیم کا کوئی سزا کا سزام ہی نہیں ہے نہیں جو آپ سزا کی نظام کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو عمران کو سزا سنائی گئی یہ وہ سزا نہیں ہے دیکھیں سنا دینا اور عمل کرنا بڑا فرق ہے میں آپ کو کہہ دوں یہ دس کروڑ روپے آپ کو دے دیئے اور دو نہیں تو کیا آپ کو مل گیا کسی کو کچھ حاصل ہوا اس سے میں نے کہہ دیا سزائے موت دے دو اس کو تو کیا اس کو سزائے موت ہو گئی سزائے موت دے کے دکھانی چاہیے اور فوری دکھانی چاہیے ہماری نگاؤں سے ہمارے کانوں سے وہ آوازیں ہٹنی نہیں چاہیے اس سے پہلے پہلے ہی سب کچھ کر کے دکھانا چاہیے لیکن نہیں ہو رہا ہے تھا ہم صرف باتیں کر رہے ہیں تبدیلی فلانا دھمکانا کب تبدیلی آئے گی تبدیلی ہمارے اپنے آپ سے آئے گی میں نہیں بدلوں گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک انصاف کے لیے چلنے کی ضرورت ہے اس علاقے میں میں نے پھر آپ کو کہونا آپ نے اس علاقے کو وزٹ کیا ہے دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں سے ملے ہیں آپ اس واقعے کی جانش پر تال کوئی آپ نے اپنے طور پر کی ہے نہیں میں خود نہیں گیا لیکن میرے جو علم ہے میرے لوگ وہاں گئے ہیں مجھے بتایا ہے میں یہاں کراچی کی رہائشی ہوئے ایک انصالی سے واقع ہو مجھے بتا ہے کون لوگ ہیں کیا ہے کیسا ہے بات دیکھیں یہ نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا اس کے اوپر عمل کے لیے کوئی آپ گزر رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک مندے کو موڈ سائیکل والے نے گاڑی والے انٹیکٹر ماری ہو گر کیا اور اس کو اب اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن آپ ادھر سے گزر گئے تو اس موڈ سائیکل والے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہو بلکہ موڈ سائیکل والا تو نادانی میں ٹکرایا ہوگا آپ اس سے پورے ثابت ہوئے کہ آپ نے دیکھتے ہوئے بھی نیکی سامنے آتا ہے کہ یہ ایک لابارج بچی ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ تشدد ذاتیاں ہو رہی ہیں اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کوئی سامنے آنے والا نہیں ہے تو اس کے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں صحیح بہت شکریہ برنی صاحب یقینا یہ بلکل اہم اور دکھتی ہوئی جو رگ ہے ہمارے معاشرے کی اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے ہمیں بھی اپنے اردگرد ہونے والے جو ظلم ہے جو زیادتی ہے جو غلط کام ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پر روک تھام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مجھے حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے کہ ظلم کو جو غلط کام ہے اس کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر ہاتھ سے نہیں روک پاتے تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا کہو اگر زبان سے برا نہیں کہہ سکتے تو کم از کم دل میں برا کہو تو ہم کم از کم اتنی تو طاقت رکھتے ہیں اتنی تو قوت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ہاتھ سے نہیں روک پا رہے تو ہم زبان سے تو برا کہہ سکتے ہیں لکھنے کی طاقت اگر اللہ نے دی ہے تو ایک میسیج ہم کر سکتے ہیں پین سے کچھ لکھ سکتے ہیں آج کل سوشل میڈیا اتنا ان ہے کوئی ویڈیو بنا کے وائرل کر سکتے ہیں کوئی ایسی ہم اپنے طرف سے آپ ایکٹیوٹی کر سکتے ہیں ون فائف پہ کال کر سکتے ہیں آج تو سسٹم بن چکے ہیں آپ فوراں آگاہی کے لیے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں تاکہ متعلقہ اداروں کے لوگ آئیں دیکھیں جانچیں سمجھنے کی کوشش کریں اگر واقعی ایسی کوئی مضموم حرکت ہو رہی ہے تو اس کو روکے اب بریک کی جانی بھی مجھے بڑھنا ہے اور بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو پھر چلاست میں جو واقعہ ہوا ہے لڑکیوں کے باسم بچیوں کے جو سکول جلائے گئے ہیں وہ کیوں جلائے گئے ہیں کیا تعداد تھی اصل کہانی کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد میں رسالت رہیے گا ناظرین اور علم علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے دہشتگردی کی ایک لہر دو ہزار کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر دیکھنے میں آتی ہے خیبر پختونخواہ میں پچاس سے زائد جو سکول ہیں تقریبا جو ایک رف آئیڈیا بتایا جا رہا ہے جو سامنے ریجسٹر تعداد سامنے آئی ہے وہ سو کے قریب بتائی جا رہی تھی جب سوات آپریشن کا آغاز کیا کہ مولا فضلاللہ سے پہلے ان کے دور میں سو کے قریب جو سکول تھے جس میں لڑکیوں کے سکول کی ایک بہت بڑی تعداد تھی ایٹی پرسنٹ جو تعداد تھی اسی فیصد جو ہے وہ لڑکیوں کے سکول تھے ان کو ٹارکٹ کیا گیا ان کو بوم دماکوں سے سرنگیں لگا کر جو ہے وہ انہیں اڑا دیا گیا اور مطلب ایک دہشت تاریخ کی گئی لوگوں کے اوپر جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو سکول انہوں نے نہیں بھیجا اس کے بعد پھر ملالا کا واقعہ ہوا ملالا یوسف زئی کو ٹارکٹ کیا گیا ان کی سہیلی جو ہے وہ بھی اس میں زخمی ہوئی پوری دنیا نے پھر اس کو دیکھا اور پھر آپریشنز جس طرح سے ہوا اور اس میں پاک فوج نے جس طرح پہلے جو آپریشن دیکھنے میں آیا اس میں جو کامیابیاں حاصل کی اور اس پورے علاقے کو ملک دشمن اناصر سے جو ہے وہ کامیاب کروایا اس کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو جہاں سلام ہے وہیں ان لوگوں کی جو مقامی لوگ ہیں ان کی حمت اور شجاعت کو بھی داد ہے کہ انہوں نے اس سارے واقعے کو نفسیاتی جنگ چلے مان لیتے ہیں انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر لڑی اب کچھ ایسے ہی واقعہ ہمیں دیکھنے میں آیا گلگت بلتستان میں میرے پاس جو اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ بارہ تعلیمی داروں پر حملے ہوئے ہیں چلاس کے یہ جو علاقے ہیں اس میں جو مجھے بتایا گیا ہے اس میں داریل ہے گیال گاؤں ہے اور تنگی ہے جو مرات اور جمعے کی درمیانی شب کو یہ واقعہ ہوا ہے یعنی گزشتہ رات کو نامعلوم افراد بتایا جا رہے ہیں انہوں نے دس تعلیمی داروں میں گھس کر توڑ پھوڑ بھی کی ہے توڑ پھوڑ کیا کیا ہے کہ انہوں نے پہلے جو وہاں پہ کتب موجود تھیں بچوں کی جو سکول کی لائبریڈیز ہوتی ہیں یا کتابیں ہوتی ہیں ان کو نکال کر انہوں نے آگ لگائی فرنیچر کو آگ لگا دیا اس کے بعد انہوں نے دو سکولوں کو توڑنے کے لیے بارودی بواد کا بھی استعمال کیا ہے اب اس میں مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں پہلے تو میں بات کروں گا ہمارے جو نمائندہ ہیں عبدالستار صاحب وہاں سے ہمارے صاحب موجود ہیں عبدالستار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اب تک کی تحقیقات میں کیا اپت ہوئی ہے اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ بہت شکریہ جی جی بتائیے گا تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا تفصیلات کے مطابق سر آج صبح سے چار ہلیکپٹر سے نگرانی کر رہے ہیں اور دارال تنگیر کی فضائے نگرانی کر رہے ہیں دیامر دیامر کے تمام تر داخلے اور خارجی رسطوں کو بھی شیل کر دیا جائے ہیں پولیس کی باری نے فریدارال اور تنگیر کے طرف روانہ بھی کر دیا جائے ہیں ابھی تک کسی گرستاری قومل میں نہیں لائے مقامی لوگوں سے آپ ملے ہیں مقامی لوگوں کا کیا کہنا ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں یہ اس میں کیونکہ آرمی پبلک سکول بھی آرمی پبلک سکول کو بھی نظریاتش کیا گیا ہے جی سر یہاں پہ ایک آرمی پبلک سکول نہیں ہے بلکہ دو آرمی پبلک سکول ہیں یہاں پہ دارال میں ایک ایپی ایس ہے اور دوسری جو دوسرا اس کے ساتھ کی تحصیل موجود ہے تنگیر وہاں پہ بھی ایک ایپی ایس سکول زیرتعمیر تھی دونوں زیرتعمیر تھی تو دونوں کو اڑایا گیا ہے اور اس کی اطلاع ملتی ہی صبح آئے چار ہلیکپٹرز ہیں فوج کی یہاں پہ پہنچ چکی تھی اور ہوایے اس کی پوری نگرانی کر رہے تھے تو مقامی لوگوں نے دارال تنگیر کی مقامی لوگوں نے اور چلوز کے تھک نیا ڈیوز کی مومنٹ کے اور بھول داشت کے تمام لوگوں کے کیج کو بلک کر کے صدیت احتجاز کیا اور ان کا یہ ہی کہنا تھا کہ پہلے بھی اس طرح کے سرپسند واقعات رنما ہوئے ہیں تو اس کے پہلے 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 ابدالوحید یہ بتائیے گا پہلے کون سے واقعات ہوئے ہیں اور یہاں پہ پہلے دو پہلے کی بات ہے یہاں پہ ایٹی آئی ایک پراجیکٹ ہے افات پراجیکٹ ہے جو غیر آباد بنجر زمینوں کو آباد کر رہا ہے اس کی درازے پہ ایک دماغ مقاخذ مہد رکھا گیا تھا جو پڑ نہیں گیا اور اس کی قسمت ہوئی پڑ نہیں گیا اور اس کو دو گھنٹے کے بعد گلگت سے بم سکوٹ لاکھے اس کو نکارہ کر دیا گیا اس کو ابھی تک کسی قسم کی گرستاری عمل میں نہیں لائے گئی تاہم دوسری یہی واقع پیچھ آیا جس کے وجہ سے نو جو سکول گرل سکول ہیں جن میں دو ایپی ایس سکول موجود ہیں ان کو بہردی مہت سے اڑایا گیا ہے جبکہ تین سکول ہیں جن کو جلایا گیا یہ جو سارے سکول ہیں یہ کیا لڑکیوں کے سکول ہیں جی سریعے ایپی ایس جو ہیں یہ گرلز دونوں ہیں بہت ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں دو ایک چلاس کے رونوی ایریا میں موجود ہے یہ بھی گرل ہے اور ایک تکیہ ایریا میں موجود ہے یہ بھی گرل ہے اور ساتھ ہی میں چلاس سے ڈسٹک کے اندر ہی ایک ہڑوڑو کی مقام پر موجود ہے یہ بھی گرل سکول سیس سکول ہے اور اس کے ساتھ ایک فر کی مقام پر موجود ہے وہ بھی گرل سکول ہے اور دو تنگیر میں گرل سکول اور دو دارل میں گرل سکول اس کے علاوہ ایک دارل میں ہے پیس اور ایک تینگر میں تھے سکور موجود کی اچھا یہ بتائیے گا کہ فورس کمانڈر میجر جنرل ساقیب محمود جو ہے وہ بھی چلاس آئے کیا انہوں نے جائے حادثہ کا جو سارا واقعہ ہوئے اس کا دورہ کیا وزٹ کیا اس موقع پہ انہوں نے کوئی گفتگو کی کوئی جو شکوک و شبھات کسی قسم کے کوئی بات کوئی تحقیقات میں پیشرفت کے حوالے سے کوئی بات کی انہوں نے جی سر وہ صبح تقریب ان نو بجے چلاس پہنچ چکے تھے اس نے ہوائی نگرانی کی اور وہ صلاح کی مقامی رسٹوز میں وہ تقریباً بیس سے پیچیز منٹ بیٹھے اور سکور چی جو ادارہ ہیں ان کے ساتھ اس نے میٹنگ کی اس کے بعد وہ کسی پرس یا کسی قسم کی اس نے بریفنگ نہیں دی اور وہ دوبارہ گلگت چلے گئے جبکہ گلگت بلستان کے صوبہ ترجمان میرے ساتھ پانچ منٹ پہلے میرے ساتھ موجود تھا اس کا کہنا تھا کہ گلگت بلستان حکومت کے طرف سے وزیراعالہ حافظ حافظ رمان کے طرف سے ارتالیس گینٹو کا تائم دیا گیا ہے زلی حکومت انتظامیہ اور کمیشنر کو کہ وہ ارتالیس گینٹو کے اندر اندر اس کی پوری رپورٹ دے دے اور شرپسند حضر کو گفتار کر لے اچھے یہ بتائیے گا کہ جو مقامی سیاسی قیادت ہے جو زلائی سیاسی قیادت ہے سیاسی امائدین ہیں جو سیاسی قائدین ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس سارے واقعے پر انہوں نے کوئی تحقیقات میں مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہو کوئی انہوں نے اپنی آماد کی ظاہر کیا بلکل سر بلکل بلکل جلدیامر اور گلیت پلستان کی پوری سیاسی قیادت نے بلکل خصوص جلدیامر کے قیادت حلقہ ون کے حضی شابق جو ثابت ہے اپوزیشن لیڈ ہے اس نے اور جلدیامر کے حضی جانباز نے داریل تنگیر کے حضر حضر خان اور عمران وکیل نے اس کی انتہائی سخت الفاظ میں شدید مضمت کی ہے اور وہ خود بھی انتہائی پریشانی کہ عالم میں سارے اپنے اپنے حلقوں میں یہاں اس وقت پہنچ چکے ہیں اور وہ انتظامی کے ساتھ اس وقت میل کر رہے ہیں کی مدد کر رہے ہیں صحیح صحیح بہت شکریہ ساری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے سامنے آئی کہ جو دو سکول تھے ای پی ایس کے وزیر تعمیر تھے جن کو اڑایا گیا ہے اب اس سے پہلے عبدالستار نے جو واقعہ ہمیں بتایا کہ کینچیوں کے دفتر کے باہر جو ہے وہ بارودی مواد رکھا گیا لیکن وہ بھٹ نہیں سکا خدا کا شکر ہے کہ کسی قسم کا جانی عمالی نقصان نہیں ہوا اس میں لیکن یہ جو سکول گرائے گئے ہیں یہ اصل میں سکول نہیں گرائے گئے یہ قوم کے حوصلے گرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن حوصلے جو قوموں کے ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی پس نہیں ہوتے بیٹیاں جو ہیں وہ قوموں کے ماتھے کا جھومر اور شان ہوتی ہیں اور یقینا جو کامیاب قومیں ہیں زمانوں میں صدیوں میں جو لوگ زندہ رہتے ہیں جو قوم زندہ ہیں جن کا نام سناری حفظ حروف سے لکھے جاتے ہیں ان میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے چاہے اس میں ہم مختلف غزوات کا ذکر کریں یا آج پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی کامیابی میں بھی جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہر گھر جو ہے ہر گھر ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی پڑھے لکھے آگے بڑھے اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرسکے اور شرپسان دناسط جو ہے وہ ہمیں دہشت کا دناسط جو ہے وہ گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں میں ایکٹیو ہوتے دکھائی دیئے ہیں یہ ایک سوال بہت بڑا ہے کہ گزشتہ ایک دہائی تقریباً سات سال کے قریب ہونے والے ہیں اس واقعے کو کہ سیاہ جو ہے وہ بارہ کے قریب ٹارگٹ ہوئے تھے گلگت بلتستان میں ان کے قاتلوں کا بھی نہیں ابھی تک پتہ چل سکا اس حوالے سے کوئی بڑی پیشرفت بھی ہمیں سامنے نہیں آسکی اب یہ اس کے بعد ناؤ کے قریب جو ہے یہ سکول ٹارگٹ ہوئے ہیں اس میں اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یقین ان پر ایک سوالیاں نشان پیدا ہوتا ہے اب آپ نے تفتیش کا آغاز کیا ہے آپ نے ہوائی نگرانی کی بہت اچھی بات ہے ہوائی نگرانی مسلسل ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو آپ نے علاقے کی ناکہ بندی کی آپ نے دیامیر سے باہر نکلنے والے تمام جو رداخلی خارجی راستے ہیں ان کو بلوک کر دیا کیا آپ نے مقامی آبادی ہے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کیونکہ اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ مقامی لوگوں کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں مقامی آبادی میں بھی جن کے ذہنوں میں اس طرح کی سینئر دفاعی تجزیہ گار ہمائیو گوھر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے میں ان سے پہلے بات کروں گا ہمائی صاحب انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گلگت بلتستان میں ملک دشمن ناصر نے جو بچیاں ہیں ان کے سکول جو ہے وہ تباہ و برباد کیے ہیں اور دو زیر تعمیر جو سکول تھے ان کو ٹارگٹ کیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم گزشتہ سالوں میں دیکھیں تو بارہ کے قریب سیہہ جو ہے وہ گلگت بلتستان میں ٹارگٹ ہوتے ہیں بینالقوامی سیہہ ان کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی اپڈیٹ سامنے نہیں آئی ان کے قاتلوں کے حوالے سے جی جی یہ دیکھیں ایک تو میں تفائیت تجزیہ کارمی ہوں آچھے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو ہاں یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ بہت افسوسناک ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ جن لوگوں نے کی ہے دہشتگردوں نے یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارا اسلام بھی خراب کرتے ہیں اس کو ٹیڑا کرتے ہیں اس کی غلط ترجمانی کرتے ہیں اور لوگوں کے بھی دماغ خراب کرتے ہیں اور یہ تعلیم کے خلاف ہے بالخصوص خواتین کی تعلیم یہ وہی لوگ ہیں جیسے ہمارے چند سیاستان ہیں روایتی جو ستمیتاری اور وڑی راشائی والے سیاستان ہیں یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں تعلیم ہیں دیکھیں آپ کی بات کاٹ رہوں گلگت پلتستان کی ذرا مجھے لوکیل پہ بات کرنی ہے دیکھیں وہ ایک آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے اور وہاں پہ قانون ساز اس حملی موجود ہے اس طرح کی جو واقعات ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی آبادی کی مدد کے بغیر ممکن ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر ممکن ہیں یا ان کے ساتھ ممکن ہیں آپ یہ نہیں ایک دم آپ اس سریعتے پہ آسکتے ہیں کہ مقامی کی عادت اس کے اندر ملوث ہے بالکل نہیں جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو یہ جب اور جوگوں پہ ہوتا رہا ہے دیکھیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں دیامیر چند سو لوگوں کے مشتمل گھرانے ہیں اسی طرح اس طور ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور چھوٹے چھوٹے یہ علاقے ہیں میں کوئی پشاور کی بات نہیں کر رہا یا بڑے شہروں کی بات نہیں کر رہا میں یہ چھوٹے گاؤں بڑے قسمے کی بھی بات نہیں کر رہا چھوٹے گاؤں کی بات کریں جہاں ایک بکری کا بچہ بھی اگر کسی کا ہے پھر رہے تو وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کے گھر کا یہ بکری کا بچہ ہے تو وہاں تو بندہ ہر ایک دوسرے سے عاشنا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے مگر تحشت کردوں سے تو نہیں ہوتا اگر وہاں کی مقامی لوگ یا مقامی انتظامیہ ملووث ہے تو یہ اور بھی افسوس نہ پاس ہے اور بہت خطرے کی بات ہے مگر پہلے ہمیں اس کے لئے ثبوت لانا پڑے گا پھر جو لوگ ہیں ملووث ان کو پکڑنا پڑے گا پھر جنہوں نے یہ گونانا کی دام اٹھایا ہے ان کو بھی پکڑنا پڑے گا پھر یہ زبانی زمہ کرتے تو نہیں ہوگا اور یہ کب سے ہوتا ہے یہ اگر لوگوں کو اپنے حقوق مل گئے تو پھر یہ ان لوگوں کی جو کہانیاں ہیں دہشت دردوں کی مولویوں کی گھڑیروں کی یہ کون سنے گا صحیح جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے حقوق ہی ہیں اور عورتوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے حضرت پاکستان کو ترکی یلگر بلتستان میں جو ایڈوکیشن کی ریشو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان سے زیادہ ہے ہاں زیادہ ہے تو دیکھ لیں وہ لوگوں کو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کا شوق ہے وہ سمجھ نہیں یہ کتنا ضروری ہے کشمیر میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ کشمیر میں بھی ایڈوکیشن ریشو جو ہے وہ پاکستان سے تین بینوں زیادہ ہے پاکستان سے کیا مطلب وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اب تو ایسے بات کرے ہیں نہیں قانون ساز اسمبلیہ موجود ہے میں خدا نہ خاصتہ پاکستان سے علاق ہونے کی بات نہیں کروں میں قانون ساز اسمبلیہ کے بنیاد پر بات کروں قانون ساز اسمبلیہ تو بہت جگہ ہے اب شاید آپ کے ساؤس پنجاب میں بھی آجائے اس کا مطلب تو نہیں ہے اس پر بات کریں گے بہر طور بہت شکریہ آپ کا اپنے سارے پروگرام کے لیے اپنا وقت دیا ہے چیزیں جو ہے وہ تھوڑا سا ریکشن بنیادوں پر دیکھنے کی ناظرین اور جو بنیاد سامنے رکھی جائے ہم کوشش کوش کریں گے کہ گلگت بلتستان سے ہی ہم کسی وہاں مقامی جو ہمارے صحافی ہیں یا جو سارے فیض سے گزر چکے ہیں فانہ فاتہ یا اس علاقے کے جو رہنے والے ہیں جو اس نظریے کو اس مائنڈ سیٹ کو سمجھتے ہیں کم از کم ہم ان لوگوں سے بات کر سکیں اور میں گزارش بھی کروں گا پروڈیسر صاحب سے کہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کیجئے میں تھوڑا سا چونکہ ان علاقوں پر میرا آنا جانا بھی ہے اور میرا تھوڑا سا تعلق بھی ہے ان علاقوں سے تو میں وہاں کی لوکیل کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں مطلب ایک گاؤں جو ہوتا ہے اس میں چند سو گھر ہوتے ہیں اور چند ہزار لوگ ہوتے ہیں اور بعض گاؤں جو ایسے ہیں اس میں ہزار بھی نہیں سو کی تعداد میں مطلب چار پانچ سو کی عبادی ہوتی ہے یا چھ سو کی عبادی ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑے گاؤں نہیں ہوتے اس سے جو بڑے گاؤں ہوتے ہیں ان میں دو تین چار پانچ ہزار کی عبادی ہوتی ہے اور پھر ایک جو بڑا سٹی آتا ہے اس میں یہاں کی جو لوکل انتظامیہ ہوتی ہے جو لوکل قیادت ہوتی ہے سیاسی یا جو ایک وہاں کا علاقے کا ڈپٹی کمیشنر یا کمیشنر ہوتا ہے یا تھانے دار ہوتا ہے یا ایس پی ہوتا ہے یا ایس ایچو ہوتا ہے یا ایس ای ہوتا ہے وہ اس علاقے کے تمام لوگوں کو بائی نیم جانتا ہے ان کے گھروں کو ان کے شجرہ نصب تک کو جانتا ہے یہاں شہروں والا حساب نہیں ہے کہ اگر ایک محلے میں آپ گئے ہیں تو سناٹا ہے دور تک اگر کوئی مر بھی گیا ہے کسی کی شادی بھی ہو رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں اپنے بیڈروم میں وی سی آر لگا کے آپ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اپنے بیڈروم میں جو مرضی کر رہے ہیں بار جو کچھ مرضی ہوتا رہے ہیں بم پھٹتے رہے ہیں کروز میزائل لگتے رہے ہیں آپ کو کوئی پروان نہیں ہے یہاں کا ایک کلچر ہے اور یہ کلچر بڑا خوبصورت ہوتا ہے اس کلچر کو ثبوتاز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک دشمن ناصر اس کلچر کے جو دشمن ناصر ہیں وہ سو میں اس کلچر کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں یقینا گھڑ اور بیڈ جو ہے وہ تمام جگہوں پہ پائے جاتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ یہ اگر یہاں پہ چند ہزار لوگ ہیں تو وہ چند ہزار کے چند ہزار لوگ کی بہت نیک ہیں حاجی ہیں مومن ہیں اور ان جیسا اچھا کوئی موجود ہی نہیں ہے خیر اور شر کا جو مقابلہ ہے وہ برابر کی سسطہ پر ہوتا ہے اور یہ روزی حضل سے ہوتا آیا ہے ہوتا رہے گا اب اس میں جو شرک و شکست دینے والی قوتیں ہیں خیر کی ہمیں ان کو دیکھنا ہے ان کی جانب بڑھنا ہے جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں ان میں محرومیاں بہت پائی جاتی ہیں ان محرومیوں کو سامنے رکھے وہاں کے نوجوان طلابہ وہاں کے وہ لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں میں چونکہ بہت سیاسے دوستوں سے واقف ہوں جو میرے آبائی علاقے سے کاغان سے آتے ہیں یہاں پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں ان میں ان کے ذہنوں پر جو سوالات پائے جاتے ہیں اسی طرح گلگت بلتستان سے جو بہت بڑے نوجوان اور بڑے ذہین بڑے ٹیلینٹیڈ بڑے سکیلڈ نوجوان جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بات دا ہوں اگلے دس سالوں میں اگلے دس سالوں میں اگلی جو ایک دہائی ہے اس میں گلگت بلتستان کا نوجوان آپ کو گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی تو اپنی جگہ پاکستان کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل مین سٹریم میں باقاعدہ کنٹریبیوٹ کرتا ہوا بہت بڑی سطح پر دکھائی دے گا ابھی بھی کر رہا ہے لیکن ابھی اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ لوگ بہت مہنتی ہیں بہت جفاکش ہیں بہت اصول پرست ہیں اور بہت محبے وطن ہیں یہ جو ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں محبے وطن ان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو بہت ساری چیزیں اپنے وطن کے حوالے سے سنتے ہیں اور درگزر کر جاتے ہیں یہ لوگ ایسا نہیں کرتے ان کے لیے اپنے ایمان کی سطح پہ ہوتا ہے پاکستان ان کے لیے اپنے ایمان کی سطح پہ ہوتا ہے اپنا ملک اور یہ اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ جیتے مرتے ہیں اب یہاں پہ ہم تفتیش کے دائرہ کار کی بات کرتے ہیں مقامی انتظامیاں اس میں موجود ہے اس میں مقام پولس موجود ہے اس میں وہاں پہ اگر ایف سی کے لوگ ہیں تو یقین ان وہ بھی ہوں گے آرنی چونکہ ایک بہت بڑی سطح پہ ڈپلائی ہے وہاں پہ سیاچین کی وجہ سے گیاری کی وجہ سے تو مجھے جو میرے پاس اطلاعات ہے اس میں آئی جی گلگت بلتستان سناؤلہ باسی اور فورس کمانڈر میجر جنرل ساقب محمود جو ہے وہ پہنچے کمیشٹر دیامیر جو ہے وہ عبدالوحید شاہ انہوں نے ان کو بریفنگ دی انہوں نے سارے حوالے سے ڈیٹیلز دیکھی یہاں پہ جو سب سے چیز لیک کر رہی ہے یا جس کو مضبوط ہونا چاہیے وہ انٹیلیجنس ہے ایسے علاقوں میں آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ دور ٹو دور ہونی چاہیے جب آپ کی انٹیلیجنس دور ٹو دور ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو پھر آپ فورا پکڑ کر لے آتے ہیں اگر میں اس بات کو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ مقامی لوگ نہیں ہوں گے باہر کے لوگ ہوں گے لیکن باہر کے لوگ اگر آئے ہیں تو اس علاقے میں کسی گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں اس گاڑی میں اگر وہ بیٹھے ہیں ان کی اپنی گاڑی تو نہیں ہو سکتی زیادی سی بات ہے پہاڑی علاقہ ہے پتھریلہ علاقہ ہے وہاں کا مقامی کوئی ڈرائیور انوالو ہوگا مقامی لوگ انوالو ہوں گے مقامی لوگوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ پوری عبادی مقامی لوگوں سے مراد یہ ہے کوئی پورٹر ہوگا کوئی گائیڈ ہوگا کوئی ڈرائیور ہوگا کوئی گاڑی والا ہوگا جس نے انہیں وہاں تک پہنچایا ہوگا اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو گائیڈ کیا ہوگا تو سو یہ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی کی انہی کو بنیاد بنا کر اگر انویسٹیگیشن کی جائے تو ویدن فورٹی ایٹ آورز تو بہت زیادہ ہے ویدن ٹوئنٹی فور آرز جو ہے وہ جو مجرم ہیں وہ پکڑے جا سکتے ہیں لیکن گلگت بلتستان کے میرے دوستوں بھائیوں بینو حمد جو ہے وہ تھمز اپ آپ نے رکھنے ہیں گیو اپ نہیں کرنا ہم ان اندھیروں کو شکست دیں گے یہاں بیٹھ کر بات نہیں کرے ہم نے اس پلیٹ فارم کو آپ کے لیے رک اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کوہ نور نیوز پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے نہ صرف ملکی سطح پہ بلکہ بینو لقوامی سطح پہ بھی اور اس کا ٹریک ریکارڈ ایک موجود ہے اور آج بلتستان کی بھی ان اشیوز کو لے کر کوہ نور نیوز ہی سب سے پہلے پورے پاکستان میں بات کر رہا ہے ہم کوئی کریڈٹ نہیں لے رہے یہ ہمارا فرض ہے یہ ہماری عبادت ہے سو ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں حمد رکھئے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں ان کو فوراں جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچانے کی جس طرح سے بھی کوشش ہو سکے وہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں وہ کریں گے بریک کی جانب بڑھتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک ایسی سیاسی پیار کی پینگ ڈلی ہے اس پہ بات کرتے ہیں ملکم بیک ناظرین اور نئی نئی سیاست کی پینگ پہ محبت کے ہلارے جو ہے وہ اب پی ٹی آئی اور ایمکی ایم کے دیکھنے میں آئے ہیں اور کراچی کی سطح پہ اس سے پہلے خان صاحب جو ہے وہ ایمکی ایم کے خلاف بڑی سطح پہ جا کے ہائپ لیول پہ جو ہے وہ بولتے رہے ہیں اور ہائی لیول کو اگر دیکھا جائے تو آج جو سامنے باتیں آ رہی ہیں اس میں دونوں جماعتوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے مفاد کو سیاسی مفادات پر ترجی جی جائے گی اور جمہوریت کے قافلے کو لے کر چل رہے ہیں دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گی مکمل تعاون کی بات جب سامنے آتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک خصوصی بجٹ بھی کراچی کے لیے دینے کو تیار ہے مرکز میں ایمکی ایم کو جو ہے وہ جگہ بھی دے رہی ہے تو پھر ہم یہ بھی پھر امید کر سکتے ہیں کہ سانے بلدیا فیکٹری کے جو ڈھائی سو سے ڈھائی سو خاندان ہیں جو گزشتہ تین چار سال سے جو ہے وہ انص انصاف کے منتظر ہیں ان کو جو ہے وہ انصاف بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کراچی میں جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں دہشتگردی کے واقعات میں ان کے اہل خانہ کو بھی ریلیف ملے گا ان کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا مکمل تعاون کی پھر بات کریں تو اب ایمکیم یہ کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کی شکایات والے جو ہیں وہ ہلکے بھی کھولے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑی اچھی بات کیونکہ خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو انتخابات کے بعد جیت کے بعد ان کی تقریر تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں دعوت دیتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کو مسائل ہیں آپ آئیں کھولیں لیکن کہیں یہ ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ ایمکیم کے جو بند دفاتر ہیں کراچی میں سندھ میں ان کو کھلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمکیم کے جو کارکنان اس وقت جیلوں میں موجود ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ کراچی آپریشن کا اثر نو جائزہ اگر لیا جائے گا تو کہیں رینجرز کے اختیارات کو غیر فعال کرنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی کیا پھر کراچی آپریشن کا اثر نو جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کٹنگ دوبارہ سے شروع تو نہیں ہو جائے گی لینڈ ڈرائبنگ دوبارہ سے شروع تو نہیں ہو جائے گی بھتا مافیا دوبارہ سے شروع تو نہیں ہو جائے گا پرچی مافیا کھال مافیا دوبارہ سے شروع تو نہیں ہو جائے گا جو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو یقینا یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو میرے نہیں ہیں یہ کراچی باسیوں کے ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے کراچی کے لیے اپنا لہو پیش کیا ہے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے کراچی کے امن کو حل کرنے کے لیے روشنیوں کے شہر کی روشنیاں واپس لوٹانے کے لیے پاکستان کے معاشی بیک مون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے کراچی جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میٹرپولٹن شہر ہے پاکستان کا واحد اور دنیا بھر میں اس کو جو ہے وہ خصوصی اہمیت حاصل ہے ساحل سمندر کی وجہ سے اور زلفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس کو جس سطح پر لے کر جانا چاہ رہے تھے اگر وہ ہو جاتا تو یقینا آج نیو یوک اور دبائے اور دنیا کے بڑے شہر ہیں یہ ان کے مقابلے میں ہوتا لیکن اب ہم بات کریں اگر ان کے تعاون کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں اب نئے سکولز بنیں گے نئے یونیورسٹیز بنیں گی کراچی سے اب غربت کا خاتمہ ہوگا کراچی سے اب پینے کا صاف پانی ملے گا کراچی میں اب بجلی کے مسائل نہیں دیکھنے میں آئیں گے کراچی میں بلدیا کے مسائل دیکھنے میں نہیں آئیں گے کراچی میں دودھ کے مسائل دیکھنے میں نہیں آئیں گے کراچی میں علاج معالجہ جو ہے وہ سو فیسد میرٹ پر ملے گا کراچی کے جو لوگ ہیں اب وہ رات ہو یا دن ہو ان کو اپنے جان اور مال کی جو ہے وہ حفاظت کا کوئی خوف نہیں ہوگا کراچی میں روشنیوں جو شہر ہے اس کی روشنیاں جو بحال کی گئی ہیں وہ اسی طرح مزید اضافے کا باعث بنے گی اور مطلب آئندہ آنے والے جو پانچ سال ہیں اس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کا عام جو ہے وہ سو فیصد بحال ہو جائے گا اور کراچی کے لوگ جو ہے وہ دن ہو یا رات ہو اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ کھل کر انجوائے کر سکیں گے سائل سمندر پر ویسے ہی رونک ہوگی کراچی میں سیادت کا جو ایک ریشو دیکھنے میں آتی ہے آگست کے بعد سے لے کر پھر فیبریڈی مارچ تک اس میں ایک خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں کوئی شیٹر ڈاؤن ہرتال نہیں ہوگی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں اب سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہنڈرڈ انڈیکس سے جو ہے وہ اب آباب جائے گا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کے میں جو کھیل کے میدان ہیں وہ آباد ہوں گے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہاں جو گینگ وار اور جو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں ہمیں آئے وہ ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے لیاری کے علاقے سے ہمیں بھی کوئی کرسٹیانو رونالڈو مل سکتا ہے ہمیں وہاں سے کوئی زیڈان مل سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی سے ہمیں پاکستان کی فٹبول ٹیم مل سکتی ہے اس سے پہلے جو ہے لیاری کے بچوں نے جو ہے وہ ورلڈ فٹبول چیلڈرن جو کب تھا اس میں شرکت کر کے میرے خیال سے وہ رنر اپ پوزیشن پر آئے تھے تو پھر اس کے بعد ہمیں کوئی بڑی ایکٹیوٹی اور خاطرخواہ ہمیں اضافہ نہیں ہوتا دکھائی دیا یہ ایسے معاملات ہیں یہ ایسے بات ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی جو پاکستان کے کلچر کا فیشن کا پاکستان کی فلم انڈسٹری کا پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کا جس کو حب سمجھ جاتا ہے وہاں پہ جو سٹوڈیوز کی رونقیں ہیں وہ ایک بار پھر بحال ہو جائیں گی کراچی کی سیاست میں ایک بار پھر ہمیں مصبت تبدیلیاں دکھائی دیں گی یہ ایک ایسی مطلب یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام زندگی سے جڑی ہوئی ہیں عام زندگی کا ہاتھا کرتی ہیں ان کا تعلق کسی سیاستدان سے نہیں ہے ان کا تعلق کسی مسائل سے مطلب مسائل کریئٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کا تعلق صرف اور صرف ایک چیز کے ساتھ ہے وہ ہے کہ آپ حب الوطن ہیں یا نہیں آپ پاکستانی ہیں یا نہیں آپ اسمبلی فلور پر کھڑے ہیں آپ کراچی کے کسی گلی محلے میں بلدیا کے نمائندے کے طور پر موجود ہیں آپ کراچی کی کسی زلعی ایڈمنسٹریٹیو کی سطح پر موجود ہیں آپ کو کم از کم یہ حساس ہونا چاہیے کہ جو آپ کی ایشیوز ہیں لوگوں کے ایشیوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کر پائیں گے یا نہیں ان ایشیوز کو آپ سالو کر پائیں گے یا نہیں اب اس اتحاد کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دوسری جانب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پپلز پارٹی کے لیے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے کیونکہ جو ہے اگر ایمکی ایم اور تحریک انصاف جی ڈی اے کو ساتھ ملاتے ہیں اور دیگر جو جماتے ہیں وہ ساتھ ملتی ہیں تو پھر یہ سندھ میں بھی ایک بڑی مضبوط پوزیشن میں آ جائیں گے اور وہاں پہ بھی حکومت سازی کی انہیں اگر یہ کرنے کی کوشش کریں تو یہ کر سکتے ہیں پپلز پارٹی کے لیے یقینا اگر پہلے تو میں نے اس کا جو شہری منظرنامہ ہے جو عوامی منظرنامہ ہے وہ میں نے سامنے رکھا لیکن اب جو سیاسی منظرنامہ ہے سیاسی جو معاملات ہیں ان کو اگر سامنے ہم رکھیں تو پھر چونکہ پروگرام کا وقت اپنے اقتطام کی جانب بڑھ رہا ہے تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایمکی ایم جو اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی تحادی رہی ہے ایمکی ایم جو اس سے پہلے کراچی آپریشن سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی ماتھے کا جھومر تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم دونوں کو اٹھوٹ انگ سمجھا جاتا تھا اب پیپلز پارٹی اور سند اسمبلی میں بھی ایک بڑی تعداد کی طور پر موجود ہونا یقینا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ جو لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقینا اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہوگی سمجھ رہی ہوگی سن رہی ہوگی اور زرداری صاحب جو ایسی چالوں کے ایسی گیمز کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ یقینا اپنی بازی ترتیب دے رہے ہوں گے پروگرام کے اقتطام میں بس اتنا کہوں گا کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اب نہ خیال رکھے گا خدا حافظ